اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَاهُ فَيَقْسِ فُسُّعَ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کون ہے جو تمہارے لچار بندوں کی دوائیں قبول کرنے والا کوئی پرشان آئے نہ میں اس کی پرشانی دور کرنے والا کوئی بندہ مصیبت زد ہے میرے در کیوں پر آئے تو سئی نہ میں اس کی مصیبت دور کرنے والا حضر موسیٰ قلیم اللہ کو پڑھئے حضر ابراہیم خلیل اللہ کو پڑھئے انہوں نے بھی دوائیں مانگی دوائیں کی برکت اور دعا کی طاقتی تھی انہوں نے ہاتھ اللہ کے سامنے پھلائے اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلایا اللہ نے ان کی سن کے ان کی مدد فرمائی اللہ سے دوائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ اب تھک چکا ہوں اے اللہ اب روٹی کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے روٹی کی ضرورت ہے میں تجھے روٹیاں پکانے والی بھی دے دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوا ہی مانگی تھی دوا کی برکت دوا کی طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام پاک کے لئے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے دوا مانگی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے اس وقت صحابہ اکرام بیمار ہوئے نا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دوا مانگی کیا کہا اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پاک کے لئے دوا مانگی اللہ تعالیٰ تم وہاں برکتیں رکھی ہیں خلیل نے دعا مانگی اب اے اللہ تیرا حبیب مدینہ کے لئے دعا مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے خلیل نے مکہ کے لئے دعا مانگی اے اللہ حبیب تیرا تیرا مدینہ کے لئے دعا مانگتا ہے اے اللہ مدینہ کے بھلوں کے اندر اللہ برکت عطا فرما اللہ نے مدینہ کے اندر برکت نازل فرما دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے یہ دعا کی طاقت ہے اور آخر کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ نے طاقت اور اثرات رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی برکات سے طاقت سے کئی ایسے کارنامے آپ کے سم نے صحابہ اکرام کے انبیاء کے کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تو آئیے جیسے کہ بندہ مجبور ہے لچار ہے اس کی لچاری مجبوری پرشانی دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی طرح گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر مظلوم بندہ باب کی دعا اولاد کے حق کے اندر مسافر بندے کی دعا اور اس طرح حاجی جو ہے جہاں اللہ کے رستے کے اندر نکنے والا غازی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے تو آئیے اسی طرح کچھ ایسے بندے ہیں جن کی دعا اللہ راد نہیں کرتا ان میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے بائی کے لئے دعا مانگتا ہے اور اس کا بائی اس کے سامنے مجود نہیں یعنی پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والا بندہ جو ہے جب دعا کرتا ہے اللہ فلاں میرا بائی جو ہے اسے فلاں پرشانی ہے فلاں دکھ ہے فلاں تنگی ہے اے اللہ فلاں میرا بائی مقروض ہے اے اللہ اس کے قرضے اتار دے جب کوئی بندہ اپنے بائی کی غیر مجودگی میں دعا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست بندہ ہے اس کی تنگی دور کرنے والا بندہ اگر کوئی بندہ پرشان ہے مسئیبت زدہ ہے تو کوئی بندہ اس کی مسئیبت پرشانی دور کرتا ہے جو بندہ تنگی اور پرشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تنگی پرشانی مسئیبت دور فرماتے ہیں اور اسی کی دمائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں لیکن ہماری بدنصیبی ہم اپنے بائی کو سکھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہم سکھ دیکھتے وقت بھی ہمارے دل کے اوپر کیا کیا گزرتی ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے وہ اچھا پہن رہا ہے وہ اچھے گھر کے اندر رہا ہے حسد کے اندر آگ حسد کی اتنی زیادہ جل چکتی ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہمارا بائی ہے تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے تنگ دست بائی کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مکروز ہے اس کی مدد کر دی اگر آپ کا مکروز ہے آپ اس کے لئے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اسے معاف کر دیتے ہیں یہ معاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُو بندہ ہو کے میرے بندے کو معاف کیا ہے جا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں اب جو تُو مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ایک صحابی ابو البسید فرماتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والے عباد بن ولید کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم یعنی میں اور میرے والد صاحب جو نا ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم نے انساریوں سے حدیثیں پڑھنی ہیں ان سے سننی ہیں ان سے علم سیکھنا ہے انساری کو جو مکہ سے مدینے لوگ آئے ان کی مدد کرنے والے انسار صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے ہماری ملاقات ابو البسیر سے ہوئی ہم نے جب ملاقات کی غلام بھی ساتھ ہے آکہ بھی ساتھ ہے ابو البسیر آقہ ہے غلام ساتھ ہے جس طرح کہ آقہ نے کپڑے پہنے اسی طرح ہم نے پہنے ہوئے یعنی جس طرح مالک نے کپڑے اچھے پہنے غلام نے بھی اسی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ ان کی عادت تھی جو خود کھاتے تھے وہ اپنے غلام کو کھلاتے تھے کہتے ہیں بڑے پرشان تھے ہم نے پوچھا ابو البصیر آپ پرشان کیوں ہیں کہنے لگے میں ابھی ابھی اس بندے کے پاس گیا تھا جس نے مجھے کرزہ مجھ سے لیا تھا وہ واپس کرنا تھا آج وعدہ کیا تھا آج میں اس کے پاس گیا ہوں دروازہ کھٹ کھٹایا جب دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کا جو باپ ہے وہ کہاں ہے اس کے گھر والا جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا ابباجی گھر کوئی نہیں کیونکہ وعدہ تھا انہوں نے کہا اچھا تھوڑی دیر ہوئی چھوٹا بچہ آیا کیونکہ بچے ماننے کے سچے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ابباجان کہاں ہے اس نے کہا ابباجان تو چار پائی کی نیچے چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کے ڈر سے کہ آپ پیسے مانگیں گے تو وہ ڈر کی وجہ سے چار پائی کی نیچے چھپ گئے ہیں کہتے ہیں پھر میں نے آواز دی میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے تو چار پائی کی نیچے باہر نکل کہتے ہیں وہ بندہ باہر آیا باہر آنے کے بعد کہتا ہے واقعی میں چھپا تھا میں نے اس لیے چھپا کہ اگر میں باہر آیا تو میں جھوٹ ہی بولوں گا وعدہ کروں گا کہ فلانتری ہی دے دوں گا یا ایسا ہیلا بھانا کروں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے ایسے تھے ایسے تھے تو اس لیے میں جھوٹ سے بچنے کے لیے میں چار پائی کی نیچے چھپ گیا انہوں نے کہا میں نے کہا تم اللہ کی قسم اٹھا تیرے پاس پیسے نہیں وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میرے پاس پیسے نہیں انہوں نے کہا اچھا پھر میری بھی بات سن لیا میری آنکھوں نے یہ باتیں یعنی آنکھوں نے یہ دیکھا میرے کانوں نے سنا میرے دل نے یہ باتیں محفوظ کی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا جو بندہ تانگ دست بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے فلانتری کو دے دیتا ہوں وہ آسانی پیدا کر لیتا ہے یا ماں فرما دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والا دن ہوگا جس وقت کوئی سایا نہیں ہوگا اتنی تپش ہوگی یہ آسمان کا سرج یہ ایک نیزے کے برابر آ جائے گا یہ زمین جو ہے یہ تنبے کی بن جائے گی یہ تپش تیز ہو جائے گی پھر اس وقت پیاس لگے گی بندے کو پیاس لگے گی تو یہ سایا تلاش کرے گا اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا تو فرمایا وہ خوش نصیب بندہ جس نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی کسی تانگ دست کے لیے آسانی پیدا کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا اس وقت اللہ اپنے عرش کا اس بندے کو سایا عطا فرما دے گا جا میں تجھے اسی وقت جسٹر لے کر آئے اس نام کو کار دیا اور کہا اگر پیسے ہوئے تو مجھے دے دینا اگر نام ہوئے تو جا میں تجھے معاف کرتا ہوں یہ ہے تانگ دست بندے کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بندہ خوش نصیب بندہ عرش کا جو ہے سایا نصیب ہوگا اور اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی دوائیں قبول فرمائیں گے اور اسی طرح دوا کی برکات دوا کی طاقت کیا ہے جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعہ تنبارک کے اندر بھی ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے ام میں یجیب المزدرہ اذا دعا فیقشف السو کے تحت تفسیر ابن کسیر کے اندر واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا تھا تو آئیے اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کیا کرتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں جب گھر داخل ہوئے نا اپنی بیوی سے کہنے لگے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ بوک بڑی سخت لگی ہے بیوی نے کہا گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں نہ آٹا لا کے دیا نہ کچھ اگر کچھ لا کے دو گو تو دو گے تو پکا کے دوں گی نا تو جب اس نے کہا گھر کے اندر کچھ نہیں کہا اچھا اللہ والی ایسے کرتوں مسلحہ بچھا دو رکھتے نماز پڑھ اور اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلا دے اور میں گھر سے نکلتا ہوں گھر سے نکل کے محنت مزدوری کے لیے مل گی ٹھیک ہے اگر نہ ملی پھر بھی تو گھر آنا ہی ہے وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا مزدوری تلاش کرتے کوئی بندے نے مزدوری نہیں دی میں جنگل کے اندر چلا گیا جنگل کے اندر اپنا کپڑا بچھایا کپڑا بچھانے کے بعد میں نے بھی دو رکھتے نماز شروع کر دی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلایا اللہ سے مانگا اللہ سے التجائیں کی اللہ پاک نے وہ دعائیں ایسے قبول کی دعا کے اندر طاقت اتنی آئی دعا کے اثرات اور برکات اتنے کہتے ہیں صحابی رسول میں گھر آیا کیا دیکھتا ہوں وہ چکی گھر کے اندر دو پڑ پیر ہیں دو پاٹ وہ خود چال رہے ہیں ان سے آٹا نکل رہا ہے تندوری کے اندر آگ خود بخود لگ گی اور اس طرح میری بیوی روٹیاں بکانے شروع کر دیتی ہے اور میں کیا کرتا ہوں جو آٹا نکل رہا ہے میں اپنے گھر کے برطن کٹھے کر کے وہ آٹا اس کے اندر ڈال رہا ہوں اپنے گھر کے اندر جو بوریاں ہیں اپنے گھر کے اندر جو میرے جو جو چیز ملتی تھی میں اس کے اندر آٹا ڈال لیا باز کے اندر میرے خزین کے اندر بات آئی یہ آٹا آتا کہاں سے ہے میں نے پاٹ اٹھایا دیکھا کہیں سراخ تو نہیں جب پاٹ اٹھایا تو سراخ مجھے نہیں ملا میں دوبارہ پاٹ اوپر رکھ دیا جب وہ چکی کوئی نہیں چاہتا دی میں نے یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوک نے تنگ کر دیا تھا گھر کے اندر آٹا کوئی نہ تھا میں اپنی بیوی سے کہا تو نماز ادا کر نماز وہ ادا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم خود با خود چکی چال رہی ہے آٹا نکل رہا ہے میں نے جب اٹھایا باد کے اوپر رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چکی بند ہو گئی آٹا آنا بند ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بولے آپ نے فرمایا ہے میرے صحابی اگر تم وہ پاٹ نہ اٹھاتا چکی یہ نہ دیکھتا آٹا آتا کہاں سے ہے یہ اللہ کی قدرت سے آ رہا تھا اگر نہ وہ اٹھاتا یہ نہ دیکھتا یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے تو آپ نے فرمایا قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور مدینے والے یہ آٹا کھاتے رہتے اور یہ آٹا ختم نہ ہوتا جتنا مدینے مکہ پاک کے اندر اللہ پاک نے زمزم کا ایک قوان آپ کے لئے ایک عبرت ہے ایک نشانی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا پانی سپلائی ہو رہا ہے لیکن پانی کے اندر کمی آتی نہیں اس طرح آپ نے فرمایا اگر یہ پارٹ آپ نانہ اٹھاتے تو اللہ کے قدر سے مدینے والے قیامت تک یہ آٹا کھاتے رہتے تو مدینے والے قیامت تک کھاتے آٹا ختم نہیں ہونا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے یہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحصیر رکھی ہے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے لیکن ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے ہم اس برکات کو جو ہے استعمال نہیں کرتے ہم نے دعائیں چھوڑ دی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کون ہے جو تمہارے لچار بندوں کی دوائیں قبول کرنے والا کوئی پرشان آئے نہ میں اس کی پرشانی دور کرنے والا کوئی بندہ مسئیبت زد ہے میرے در کیوں پر آئے تو سہی نہ میں اس کی مسئیبت دور کرنے والا یہ صحابی رسول تنگ دستی کے اندر پرشانی کی حالت کے اندر دو رکھتے نماز ادا کی اپنے ہاتھ اپنا دامن اللہ کے سامنے پھلایا اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے گھر کے اندر آٹا بھی دے دیا اور اس طرح روٹنیاں بھی پکنا شروع گی آئیے نہ میرے پاک پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کے اندر بدر کے میدان کے اندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تین سو تیرہ اور مشرقین مکہ ہزار سے بھی زیادہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا ہی مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے دوا کی برکت سے دوا کی طاقت سے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی ایک طرف تین سو تیرہ اور ان کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہیں ایک طرف تین سو تیرہ کسی کے پاس تلوار ہے تو زیرہ مجود نہیں اگر کسی کے پاس زیرہ ہے تو تلوار مجود نہیں میدان کے اندر صفیں باندھی ہوئی ہیں مقابلے کے اندر ہزار سے بھی زیادہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دوا مانگی کیا مانگا تھا اللہ سے اے اللہ اس وقت سر سجدے کے اندر رکھے اللہ سے کہا تھا اے اللہ یہ تیرے ماننے والے تین سو تیرہ ہیں ان کے پاس اسلہ بھی نہیں لیکن اے اللہ تیری طاقت جو ہے اے اللہ تیری قدرت کمال ہے اے اللہ مکہ کے مشرق ہزار سے بھی زیادہ ہیں لیکن اے اللہ اگر یہ باقی نہ رہے تین سو تیرہ نہ بچ سکے آئندہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ کی تسبیح بیان کی اللہ سے مانگا اللہ سے کہا اللہ یہ تیرے ماننے والے اسلہ کوئی نہیں لیکن ایمان کی دولت مجود ہے کس چیز کی ایمان کی اللہ دولت مجود ہے اے اللہ اپنی مدد فرما تو اللہ نے پھر بدر کے مدان کے اندر فرشتوں سے مدد کی یہ دوا کی طاقت یہ دوا کی برکات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرنے والے بہت کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے زیادہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دوا مانگی کیا کہا اے اللہ اللہم اعز الاسلام بی امہ رہینی اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر جس کی برکت سے اللہ اسلام کو عزت مل جائے یہ ہے دوا کی برکت یہ ہے دوا کی طاقت آج میں نے بھی دوا چھوڑ دی آپ نے بھی چھوڑ دی یہ طاقت اتنی ہے اثر اتنا اس کے اندر برکت اتنی ہے میرے پاک پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیسے پہلے بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پڑھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پڑھئے انہوں نے بھی دوایں مانگی دوایں کی برکت اور دوا کی طاقت دیئے تھی انہوں نے ہاتھ اللہ کے سامنے پھلائے اپنا دامن اللہ کے سامنے پھلایا اللہ نے ان کی سن کے ان کی مدد فرمائی نہیں یقین آتا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے نا تو جب فیرون نے کیا کیا فیرون کو پتا چلا کہ موسیٰ نے ایک مکہ مارا ایک بندہ قتل ہو گیا تو انہوں نے پلاننگ بنائی اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے قتل کر دینا ہے موسیٰ علیہ السلام ابھی اس لاکے کے اندر ہیں تو ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہوں آپ کے خلاف جو ہے فیرون اور سرداروں نے پوری پلاننگ بنائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے قتل کر دینا ہے یا ان کو قید کر لینا ہے اے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اگر بہتری چاہتے ہو اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کہاں چلے گے مدین علاقے کے اندر چلے گے اللہ تعالیٰ صورت قصص کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کہاں گے مدین کے ایک کمے کے پاس چلے گے اور وہاں کیا دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں جماعتیں آ رہی ہیں اور پانی پلا رہی ہیں کس کو جانواروں کو فرمایا دو عورتیں وہاں کھڑی ہیں پانی نہیں پلا رہی ہیں تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پغمبر تھے ان کے اندر ایک شرموہیا ایک جرت ایک بہادری تھی کہ لڑکییں یہاں کھڑی ہوں اور نوجوانہ کے پانی پلا کے جا رہے ہوں آج بھی الحمدللہ جن کے اندر ایمان ہے جن کے اندر ایمان ہے آپ دیکھیں گے نا کوئی عورت آئی ہے کسی دفتر کے اندر نہیں ہے کوئی لائن لگی ہے تو جن کے اندر ایمان ہے کہتا ہے ہماری بہن آئی ہے ماں آئی ہے رستہ دو انہیں پہلے کام کرنے دو ہم بعد میں کر لیں گے تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرما کہنے لگے یہ کیوں کھڑی ہیں آکے سوال کرتے ہیں جب تو وہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں ہمارا ہمارا بھائی کوئی نہیں ہم بہن نہیں بہنیں ہیں ہمارا باپ ہے وہ نبی نہیں تو وہ بھی بکری نہیں چراتا تو وہ کیا کہتی ہیں ہم اس لئے کھڑی ہیں کہ بندے پانی پلا کے چلے جائیں ہم بعد کے اندر بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلائیں گے حضر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بہادر بھی بڑی ہیں نبی نبوت کے اندر طاقت بڑی ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں میں آپ کی مدد کروں گا اسی وقت حضر موسیٰ علیہ السلام پانی کا ڈول نکالتے ہیں بکریوں کو پانی پلاتے ہیں پانی پلانے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور دخل کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ دیکھیں دعا کی طاقت دعا کی برکت دعا کی اثرات دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فقال ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں اس چیز کا محتاج ہوں علیہ من خیر فقیر اللہ جو تُو نے نازل کی ہے نا رزق اللہ میں اس کا جو بہترف رزق ہے میں اس کا فقیر ہوں محتاج ہوں یہ اللہ سے دعایں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ اب تھک چکا ہوں اللہ اب روٹی کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے روٹی کی ضرورت ہے میں تو جو روٹیاں پکانے والی بھی دے دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہی مانگی تھی دعا کی برکت دعا کی طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کی چال دیکھی اللہ فرماتے ہیں وہ ان میں سے ایک عورت آئی بڑے ہی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی یہ نہیں کہ جیسے بزاری عورتیں چلتی ہیں نہیں بڑے ہیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آکے کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ چلیے ہمارا اببہ جو ہے نا آپ کو اس کی عجرہ دینا چاہتا ہے کس چیز کی پانی پلایا جب گھر کے اندر گئی نے عورتیں بیٹی ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی تو ان نبینے تھے تو نبینے تھے بچکیں پہلے آگئی پہلے شام کے وقت آتی اب دوپیر آگئی باپ نے ہاتھ پیرا جب بکریوں کے اوپر تو اببہ جی کہتے ہیں بیٹیوں آج تو بکرییں صحیح رجیب ہی ہیں تو اسی طرح آپ دیر سے پہلے آج جلدی آگئے ہیں انہیں کہا اببہ جان ایک اللہ والا ملا ہمیں اس نے پانی پلا دیا پہلے ہم بکریوں کو پانی کام پلاتے تھے آج بکریوں نے پانی اپنا صحیح طرح پیئے اس طرح رجیب ہی ہیں اسی وقت حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی بچی کو بیجا جا اسے بلا کے لاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پھر لمبا واقعہ ہے ان کے ساتھ جو شرائط تیہ ہوئی کہ آپ نے اتنے سال ہماری بکرییں چڑھانی ہیں اور اسی طرح ہمارے گھر کے اندر رہنا ہے آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنی ایک بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں گے یہ ہے دعا کی برکت دعا کی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی یہ آج بیت اللہ کا توافی ہیں بیت اللہ کے اندر جو رونکیں ہیں بیت اللہ کے اندر جو نشانییں موجزات ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے جو بندے کہیں دعا کے اندر طاقت نہیں وہ مکہ پاک کے اندر چلے جائیں مدینہ پاک کے اندر چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت اور برکت کیا رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کیا فرمایا تھا فرمایا ربنا اے رب ہمارے اے اللہ اجاننا بیت اللہ کو کیا بنا دے مثابت لن نازی ایسی جگہ بنا دے جس کے اوپر بار بار لوگ آئیں کیا کریں بار بار ایک مرتبہ گیا پھر دوبارہ دل کرے جانے کو پھر بندہ ہزار مرتبہ بھی چلا جائے پھر بھی اس کا دل اکتائے نہ ایسا اللہ اس جگہ کو بنا دے جب بیت اللہ تمیر اس وقت یہ دعا مانگی پہلی دعا مانگی کیا کہا اے اللہ اس گھر کو مثابتا ایسا گھر بنا دے لوگوں کا آنا جانا رہے اور اللہ تعالی نے یہ دعا کیسے قبول کی دعا کے اندر کیسے اللہ نے اثر رکھا آج بھی اگر کوئی بندہ جس کے اندر ایمان مجود ہے ایک مرتبہ جاتا ہے پھر اس کا دوبارہ جانے کو زیادہ جی کرتا ہے جس طرح مچھلی جو ہے نا پانی سے بار نکالتے ہیں نا وہ تڑپ دی ہے اسے پانی کی قدر قیمت پتہ ہوتا ہے تو اسی طرح جو بندہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا تواف کر کے آتا ہے حجرِ اسود کا بوسہ لے کر آتا ہے سوا مروہ جاتا ہے اس بندے کے دل کے اندر وہ تڑپ ہوتی ہے جس طرح مچھلی بار تڑپ دی ہے جو بندہ نہیں نہ گیا وہ دیکھتا ہے سنتا ہے قرآن کے اندر آیات پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے اس کی فضیلت سنتا ہے تو وہ بندہ ترست ہے اللہ وہ دن کب آئے گا جب مجھے بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی بیت اللہ کا تواف نصیب ہوگا اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی اس کی رونکیں اللہ تعالی بحال کرے اے اللہ جنہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے اللہ دوبارہ تفیق عطا فرما اللہ جو نہیں کر سکے اے اللہ تیری قدرتوں کے اندر تیرے خزانوں کے اندر کمی تو نہیں آئے گی اے اللہ اگر سارے بندے وہاں جا کے بیت اللہ کا تواف کر لیں بیت اللہ کی زیارت کر لیں اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں اے اللہ یہ سارے بندوں کو اپنے گھر کا تواف نصیب فرما اور اتنا اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما یہ بیت اللہ کی تواف بیت اللہ کے جو زیارت ہے بار بار آنا جانا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی یہ دعا کی برکت ہے یہ دعا کی اثرات ہیں وہاں کوئی بندہ بھی نہیں رہتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا حضر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا نا سرح ابراہیم کے اندر ہے اس وقت ایک دعا مانگی کیا کہا اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے جھکا تہوی کہیں جھکا دینا تو اللہ نے ایسا جھکایا ایسا جھکا ہے جس کے اندر ایمان موجود ہے اگر وہ کفر والی جگہ کے اوپر بھی ہے نا دارالکفر کے اندر وہ بھی کہے گا نہیں یار بیت اللہ کے طرف جانے کو میرا بڑا دل کرتا ہے پیسے جہاں سے بھی ہیں وہ جمع کر کے جانے کو جی کرتا ہے اس کا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دوسری ساتھ ہی دعا کی تھی اے اللہ بیت اللہ کے اردگیر لوگوں جو رہتے ہیں انہیں ایسا پھل عطا فرما موسم والا پھل بھی غیر موسم پھل بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اور اسرات سے بیت اللہ کے اردگیر ہر قسم کا پھل موجود ہے جو موسم والا ہے وہ ملد ہے جو نہیں اور سب سے جو اچھے پھل ہیں اللہ نے وہاں ہی رکھے ہیں اگر پاکستان کے اندر اچھا پھل ہے وہ بھی وہاں جا رہا ہے اگر ایران کے اندر اچھا پھل ہے وہ بھی وہاں جا رہا ہے اگر اسرات افغانستان کے اندر اچھا پھل ہے وہ بھی وہاں جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اور طاقت سے یہ سارا کام کیا ہے اسرات مدینہ پاک کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے اس وقت صحابہ اکرام بیمار ہوئے نا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگی کیا کہا اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پا کے لئے دعا مانگی اللہ تعالیٰ تو وہاں برکتیں رکھی ہیں اللہ وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اے اللہ تیرے خلیل نے دعا مانگی اب اے اللہ تیرہ حبیب مدینے کے لئے دعا مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے خلیل نے مکہ کے لئے دعا مانگی اے اللہ حبیب تیرا تیرا مدینہ کے لئے دعا مانگتا ہے اے اللہ مدینہ کے بھلوں کے اندر اللہ برکت اتا فرما اللہ نے مدینہ کے اندر برکت نازل فرما دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے یہ دعا کی طاقت ہے اور آخر کے اندر حضر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہا اللہ اب گھر بن گیا تمیر ہو گیا اب اس گھر کے اندر رونکیں آئیں گی کیونکہ اللہ تو نے کہا تھا آواز دینا تیرا کام ہے اے ابراہیم لوگوں کو جمع کرنا یہاں لے کر آنا میرا کام ہے آپ کا کام ہے لوگوں کو حج کے لئے اپنا پکارنا آجو بیت اللہ تمیر ہو گیا ہے اب اس کا تواف کرو آپ کا کام آواز دینا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے آپ نے پہنچا دیا اللہ میں نے پہنچا دیا اب لوگ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کا قیدہ ہے کہ آئیں گے اب اللہ یہاں لوگ آئیں گے جب لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں ان کے لیڈر اور قائد کی ضرورت ہے جب مسجد بانگی اس کے امام کی ضرورت ہے وہاں خطیب کی ضرورت ہے وہاں لیڈر اور قائد کی ضرورت ہے وہاں ایک رہنما کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ایک رسے کے اوپر چلائے کوئی بندے زیادہ ہو جائیں نا ان کا لیڈر اور قائد نہ نا رہنما ہو تو پھر فساد ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں ہر بندہ اپنی منوانی اپنی منوانے کے لیے کوشش کرتا ہے جب ایک امیر ہو ایک لیڈر ہو ایک قائد ایک رہنما ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اب اس گھر کی رونکیں بہال ہوں گی تو اس کے بعد اس کا امام کی ضرورت ہے خطیب رہنما کی ضرورت ہے اے اللہ اب مکہ ہی میں مکہ ہی میں سے لوگوں میں اے اللہ ایک رسول بیج دے ایک رہنما بیج دے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ کریم نے یہ دعا بھی قبول کی یہ دعا کی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ جد الانبیاء جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بان کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشحبری بان کے آیا اپنی اممہ جی کی خواب بان کے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کر لی یاد رکھنا کہ بعض دفعہ دعا جو ہے وہ تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے میں دعا کے اندر جلد بازی نہ کیا کرو جلد بازی سے مراد کیا ہے بند نے ایک مہینہ مانگی سال مانگی دو سال مانگی وہ کام نہیں ہوا بندہ کہا اچھا دیار اللہ میرے سندا ہی نہیں یہ الفاظ یہ جملے اللہ کو بڑے ناپسند ہے تو بندہ دواز چھوڑ دے یہ جلد بازی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسا نہ کیا کرو ابراہیم علیہ السلام نے بیعت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام چلے گئے کئی سو سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کتنے صدییں لگی یہ دعا قبول ہوئی اس لئے جلد بازی نہیں کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں قبول ہونے کی تین میں سے اللہ ایک ضرور عطا فرماتا ہے سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے اسی وقت دے دیتا ہے اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے گھر جائیے اللہ اسی وقت دے دیتا ہے دوسری شکل یہ ہے کہ بندے کو کوئی پرشانی مصیبت آنی ہے بندہ کہتا ہے اللہ مجھے گھر چاہیے گھر تو نہیں ملتا لیکن اس کے نصیب کے اندر یہ لکھا تھا کہ اس بندے کی جو ہے ٹانگ کٹ جانی ہے یا ایکسیڈنٹ ہونے ہیں وہ دعا کی برکت سے وہ کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اور نہ اسے گھر ملتا ہے تیسری شکل آپ نے فرمایا جب قیامت وال دن ہوگا قیامت وال دن حساب و کتاب ہوگا بندہ جب دیکھے گا نا میزان لگ گیا ایک طرف ایک چیز رکھی دوا کو دوسری طرف انسان کے گناہ ہے جب دیکھے گا تو کہے گا اللہ میرے پاس اتنا بڑا عمل تو کوئی نہیں تھی اے اللہ تُو نے یہ کون سا عمل ہے اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا کے اندر گھر مانگتا تھا نا کوٹھی مانگتا تھا اولاد مانگتا تھا دنیا کے اندر آسانی مانگتا تھا جی اللہ مانگتا تھا ملی اللہ نہیں تو پوری زندگی اللہ دکھوں کے اندر پرشانی ہو اللہ صبر کرتا رہا اللہ نے فرماتے ہیں اچھا میں دنیا کے اندر تجھے کوئی چیز نہیں دی وہ دعا کو سنبھال کے میں نے آخرت کے لیے رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بندہ کہ اللہ جو دنیا کے اندر میں مانگتا رہا تھا اللہ مجھے دنیا میں نہ دیتا اس آخرت کے اندر مجھے اس کا عجر اطا فرما دیتا تو جو بندہ دعا مانگتا ہے اس دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی قیامت والدین یہ دعا آپ کو جنت میں لے کر دائے گی اس لئے صحابہ اکرام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم دعا ہی مانگتے رہیں گے تو دعا یہ کسر سے مانگا کریں